موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسی طرح عورتوں کے مسئلوں سے متعلق ایک اور مسئلہ جو خواتین عام طور پر پوچھتی ہیں وہ مزی اور منی کے درمیان فرق کیا ہے تو اکثر وہ کہتی ہیں کہ میں منی اور مزی کے درمیان فرق نہیں کر پاتی اور رشیو الجھن کا شکار ہوتی ہوں سمجھ میں نہیں آتا کہ غسل واجب ہو گیا ہے کہ وضو واجب ہو گیا ہے تو اس کے اندر میں کیسے فرق کروں دیکھیں جی اس میں ذرا کچھ اور تفصیلات بیان کر دیتا ہوں پچھلے درس میں بھی کچھ تفصیلات میں نے آپ سے شیئر کی تھی آپ لوگوں سے کہ دیکھیں جی عورت کے جسم سے خارج ہونے والا مادہ یا تو منی ہوگا یا مزی ہوگا یا کوئی عام سی رتوبت ہوگی منی کی علامات کیا ہیں کہ اس کی ماہیت پتلی ہوتی ہے رنگ اس کا زرد ہوتا ہے اور مرد کی منی گاڑی اور سفید ہوتی ہے جبکہ عورت کی منی پتلی اور زرد ہوتی ہے حدیث شریف میں بھی یہی آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے اچھا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ بعض عورتوں کی منی سفید رنگت کی ہو وہ زیادہ قوی عورتیں جو ہوتی ہیں ان میں رنگ سفید ہوتا ہے منی کا اگر منی تر ہو خوشک نہ ہوئی ہو تو پھر اس کی جو مہک ہوتی ہے وہ گوندے ہوئے آٹے کی طرح ہوتی ہے یا خجور کے زردانے کیسی ہوتی ہے اور اگر منی خوشک ہو جائے تو مہک انڈے کی سفیدی جیسی ہوتی ہے منی خارج ہوتے وقت منی جب جسم سے نکلتی ہے خارج ہوتی ہے تو شہوت کے ساتھ لذت آتی ہے اور محسوس بھی ہوتی ہے پھر منی خارج ہونے کے بعد شہوت جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے کم پڑ جاتی ہے جسم سے خارج ہونے والے مادے کو منی قرار دینے کے لیے ان علامتوں کا اس کے اندر ہونا ہے کہ منی عورت کی منی میں نے آپ کو بتایا کہ پتلی اور زرد ہوتی ہے البتہ طاقت زیادہ ہوتاں سفید بھی ہو سکتی ہے لیکن جو امتیازی علامتیں ہیں اس کی ایک علامت تو اس کی بو ہے جو گوندے ہوئے آٹے جیسی ہوتی ہے اور دوسری اس کے خارج ہونے سے لذت آتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ علامت ہے کہ جب یہ خارج ہوگی تو لذت آئے گی اور جب یہ نکل جائے گی تو جسم پر سستی تاری ہو جائے گی تو آپ کی تورائیں میں آپ کو کم ہی محسوس ہوگی تو امام نواوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی یہی تفصیل بیان کی ہے مزی شفاف اور لیزدار مادہ ہوتا ہے یہ جمع کے خیال آنے یا جمع کے ارادے پر یا کسی اس قسم کے اور خیال پر یہ خارج ہوتا ہے لیکن اس کے خارج ہونے سے کوئی لذت نہیں ملتی نہ ہی اس کے خارج ہونے پر جسم میں کوئی سستی آتی ہے مزی کا اخراج عورت اور مرد دونوں کو ہوتا ہے تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مزی کا اخراج عورتوں میں مردوں کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے اور مزی یا رتوبت اگر کوئی نکلتی ہے تو ان میں سے کسی کی بھی منی والی مہک نہیں ہوتی تو چونکہ منی کی ایک خاص بو ہوتی ہے تو اس سے اس کو آپ پہچان سکتے ہیں مزی خیالات آنے یا نظر پڑھنے سے یا اسی طرح کسی عوامل سے خارج ہوتی ہے کہ بھئی ہاتھ لگ گیا یا بات کر لی یعنی مطلب یہ ہے کہ مزی شہوت کے بعد نکلتی ہے تاہم نکلتے وقت لذت نہیں آتی بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ مزی کے خارج ہونے کا احساس بھی نہ ہو لہٰذا منی شہوت اور لذت دونوں کے ساتھ نکلتی ہے جبکہ مزی سے پہلے صرف شہوت ہوتی ہے مزی نکلتے ہوئے شہوت کیا لذت نہیں آتی منی پاک اور اس کی وجہ سے غسل کرنا واجب ہوتا ہے جبکہ مزی نجس ہوتی ہے اور اس سے غضو ٹوٹ جاتا ہے اور مزی خارج ہونے سے مزی کو جسم اور کپڑوں سے دھونا لازم ہے جبکہ رتوبت پاک ہے تاہم اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وسوسوں کا شکار نہ رہیں وسوسوں سے دور رہیں اور ان کی جانے بالکل دھیان نہ کریں اب اپنے کپڑوں کو چیک کیا کریں اور یہ دیکھا کریں کہ کچھ نکلا یا نہیں اور اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وسوسے کی صورت میں شرعی مشورہ یہ ہوتا ہے کہ وسوسے میں مبتلا شخص اپنی شرمگاہ اور داخلی کپڑوں پر پانی کے چھنٹے مار لے تو اگر اسے گیلہ پن نظر بھی آئے تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ پانی کے چھیٹوں کے نشان ہیں اس طرح انشاءاللہ وسوسوں سے جان چھوٹ جائے گی امید کرتا ہوں کہ اس سے معاملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں